بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ مہیند کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں بہت ہی سبز اس قسم کی ریسپی اور بہت سے لوگوں کے مسئلے کا حل یعنی کہ ویٹ لوس جوز جو کہہ مٹاپا آپ کا بلکل باغ جائے گا ختم ہو جائے گا بڑی اتتک آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میں نے پہلے ایک کاوا کی ریسپی شیئر کی تھی آپ اس کو بھی ٹرائے کریں اور اس جوز کو بھی ٹرائے کریں تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ بڑی اتتک ضرور لوس ہو جائے گا تو اس کو جی آپ نے صبح کو پی لیں ٹھیک ہے نہار مو اور رات کو پی لیں سونے سے پہلے اور اگر آپ انسٹینٹ چاہتے ہیں ریزلٹ تو آپ اس کو ہر میل سے پہلے ملتا جب بھی آپ کھانا تھانے لگیں تو اس سے پہلے ایک گلاس بھی لیں ٹھیک ہے جی تو جلتے ہیں ریسپی کی طرف تو جی یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے کوکمبر تین عدد کو کوکمبر لیا ہے ہم نے یعنی کے کھیرے اور ان کو ہم نے کار لینا ہے ان کا جو ٹوپ سے ہم نے ایک ایک انچ جو ہے اس کو کار دینا ہے اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے سائٹ پہ اس کو بھی اپنے ویسٹ نہیں کرنا آپ کسی بھی اس میں اس کو را سکتے ہیں اس کو مساج کر سکتے ہیں فیس کا اور باقی جو ہوگا کھیرہ اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تین عدد کھیرے لیے ہیں اور تینوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے یہ جی میں آپ کو دو گلاس جوز کی ریسپی بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ پورے دن کے لیے بنانا چاہتے ہیں آپ نے ہر کھانے کے بعد اس کو پی لینا یا کھانا کھانے سے پہلے آپ نے اس کو ضرور پی لینا ایک گلاس ٹھیک ہے جی تو اسے آپ کا ویٹ بہت جلدی لوس ہو جائے گا تو اگر آپ پورے دن کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو کھیروں کی مقدار کو زیادہ کھل لیں اس کے ساتھ ہی ہم نے کھیرے کار لیا ساتھ ہی ہم نے لیمن جوز لیا تھوڑا سا کالا نمک لیا اور تھوڑی سی کالی میرچ لے لیا ٹھیک ہے جی تو اب ہم ان کو بلینڈر میں ڈالتے ہیں اور اچھے سے ان کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اور ان کا زبادہ جوز بنا لینا ہے تو یہ جی میں نے کوکمبر جو ہے ڈالنا شروع کر دیا ہے ویٹ ٹوز کے لیے کوکمبر سب سے بیسٹ ہے کوکمبر کے ساتھ بہت جلدی ویٹ ٹوز ہوتا ہے تو آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے تو یہ جی ہم نے کوکمبر ڈال دیا اس کے بعد لیمن جوز دو ادت لیمن لی ہے ان کا جوز نکال رہی ہے اور یہاں ہم نے تھوڑا سا کالا نمک اور تھوڑا سا بلیک پیپر جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ہے ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا دو گلاس جوز ہے وہ بھن جائے گا ہم نے اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا تو اب جی ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ضرور آپ نے پینا انشاءاللہ آپ کا ویٹ لوس ضرور ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے ایک ادر جگ لیا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی برف اور ککمبر کے پیسیز رکھ دی ایک ہے اور آپ چاہیں تو آئی سیڈ کریں نہیں چاہتے تو آئی سیڈ نہیں کریں اس کے بعد ہم نے سٹینر لیا ہے اور اس سے اچھی طرح سے جو جوس ہے اس کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے جی چھان کے جو جوس نکلے کا وہ ہم نے پینا ہے اور جو باقی ہوگا وہ ہم نے نہیں پینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے زبادست قسم کا ہمارا یمی سا جوس نکل آیا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور ٹیسٹ کرنے میں بہت زبادست ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے پینا ہے مجھے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور انشاءاللہ بڑی تک تو آپ کا ویٹ لوس ہوئی جائے گا اس کو ٹرائے کرنے کے بعد تھینکیو پور وچنگ گائز اللہ حافظ